شیخ اسی نماز میں اگر ہم رکو سے اٹھنے کے بعد جو ہاتھ باننے کا ہے شیخ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے گرچہ راجہ اس میں یہ ہے کہ ہاتھ رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنا نہیں ہے ہاتھ چھوڑے رکھنا ہے جبکہ بہت سارے علماء خاص طور سے سعودی کے بہت سارے مشایق اس بات کا فتوہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کو باندھنا ہے تو اس میں اس مسئلے میں شدت اختیار نہیں کرنی ہے آپ کو ایسا نہیں کہ وہ بیدات ہے بیداتی ہے اس نے بیدات کیا فاسق ہے فاجر ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلے کے اندر تھوڑا سا اساتھ رکھئے لیکن راجہ یہی ہے کہ ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے چھوڑنا ہے